پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسْبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے دیکھئے اس آیت میں بھی اللہ رب العالمين نے اپنی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے ایک نعمت جو کل کے درس میں ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ نے خارہ اور میٹھا پانی بنایا اس نعمت کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ کیا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اب اگلی نعمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَائِ بَشْرًا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ایک حقیر پانی سے ہاں ایک حقیر نطفے سے اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کی اور صرف پیدائش کر کے چھوڑنے ہی دیا نصبہ وَسِحْرًا اور اللہ رب العالمین نے اس کو نصب والا اور سسرالی رشتوں والا بنایا ہے نصب کا معنی وہ رشتے دانیاں مراد ہے جو ماں باپ سے انسان کو ملتی ہے آپ کے بھائی آپ کے ابا کے چچا آپ کے اور جو آپ کے والد کے جانب سے جتنے رشتے ہیں دادا چچا وغیرہ وغیرہ جتنے رشتے ہوتے ہیں پھوپو وغیرہ کے اور اسی طرح ماں سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ نصب والے رشتے ہوتے ہیں لیکن ایک اور رشتوں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا وَسِحْرًا یعنی وہ رشتے جو شادی کے بعد بنتے ہیں یعنی جس طرح سے انسان کا کچھ رشتے نصبی ہوتے ہیں اسی طرح سے کچھ رشتے سسرالی ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں سسرالی رشتے کہتے ہیں بیوی کی جانب سے جو رشتے داری ہوتی ہے تو ان دونوں رشتدانوں کی تفصیل جو ہے اللہ رب العالمین نے سورة النساء آیت نمبر 22 اور 23 میں بیان کر دیئے لہذا یہ دو طرح کے رشتے اللہ رب العالمین نے بنایا اس نعمتوں کا دیکھیں کس طرح سے نعمت کے طور پر اللہ تعالی اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو نصب والا اور سسرالی رشتوں والا بنایا ہے اور اسی طرح سے ایک اور رشتہ جو انسان کو ملتا ہے وہ رضاعت والا ہوتا ہے وہ اسی طرح رضاعت والا رشتہ حرام ہوتا ہے جیسے نصب والا رشتہ حرام ہوتا ہے لہذا یہ تین طرح کے انسانی رشتے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کا نصب والا رشتہ دوسرا ہوتا ہے سسرالی رشتہ سے یہ بھی رشتے انسان کے لیے حرام ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں مقصد بتانے کا یہ ہے نا کہ یہ جو رشتے داری اللہ نے نعمت کے طور پر گنائی ہیں آپ اس کی قدر کریں آپ اس کی قدر کریں اس نعمت کی بھی اللہ رب العالمین کی قدر کریں اور اپنے رشتے داریوں کو قائم رکھیں رشتے داریوں کو توڑے نہیں جو اللہ تعالی نے یہ رشتے داری قائم کی ہے ہماری آپ کی چاہے آپ کی بیوی کے جانب سے ہو رشتے داری ہو آپ اس کو بھی برقرار رکھیں چاہے آپ کے نسبی رشتے ہو آپ اس کو بھی برقرار رکھیں ہرگز ان رشتوں کو آپ نہ توڑے اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ناقدری نہ کریں ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں پچھلے اپیسوڈ میں میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ رات میں سوتے وقت اپنے چراغوں کو بجھا لیا کرو اور اسی طرح سے فرمایا تھا وغلق الابواب اور اپنے دروازوں کو بھی بند کر دیا کرو میں نے جو چراغ بجھانے کے تعلق سے جو دیگر روایتوں میں اس کی تفصیل آئی تھی میں نے اس کو بیان کر دیا تھا آج انشاءاللہ وغلق الابواب کی تفصیل ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وغلق الابواب کہہ کر کے کس بات کی طرف اشارہ کیا اور اس کا کیا وَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا آپ نے فرمایا کہ دروازے کو بند کرو اور اس وقت اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھ کر کہ آپ دروازوں کو بند کرو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا اس لیے کہ شیطان جو ہے بند دروازے کو نہیں کھولتا محدثین اس حدیث کی شرحہ میں لکھتے ہیں کہ انسان کا گھر کا دروازہ بند کرنا یہ دو طرح سے اس کے لئے فائدہ مند ہے ایک ظاہری طور پر کہ انسان جو ہے چور اور دیگر چیزوں سے چور وغیرہ سے اور اسی طرح سے جو ہے موزی جانوروں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے اور دوسرا جو باطنی فائدہ ہے وہ یہ ہے انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ وہ دروازے جو بسم اللہ کہہ کر کے بند کیے جاتے ہیں پھر اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا شیطان کو رہنے کی جگہ اس وقت پھر نہیں ملتی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم رات میں سوئے نہ سوتے وقت بسم اللہ کہہ کر کے دروازہ بند کریں تاکہ ہم دونوں طرح کے شرور سے شیطان کے شر سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے چور اور موزی جانوروں کے شر سے بھی میں اور آپ محفوظ رہے نا دن چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کی ایک عظیم نشانی اللہ کی ایک عظیم نعمت وہ کیا ہے نیند نیند بھی انسان کا سونا یہ اللہ رب العالمین کے عظیم نشانیوں میں سے ہیں آپ سوچیں نا کہ نیند کتنی بڑی رحمت ہے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کتنا ہی تھکا ماندہ کیوں نہ ہو کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو جب وہ سو جاتا ہے آرام کرتا ہے تو اس کو ایک سکون اتمنان راحت پہنچتی ہے اس کے ذریعے سے اس کو امن و امان حاصل ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کی نیند کے لیے اس کو ماحول سازگار بنایا آپ سوچیں کتنی بڑی نعمت کتنی بڑی نشانی ہے نیند اللہ رب العالمین کی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے فرمایا اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم رات کو آرام کرو اور دن میں اس کے فضل کو تلاش کر سکو تاکہ تم شکر گزار بنو یعنی اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے رات کو نیند کے لیے بنایا آرام کے لیے بنایا ہے تو نیند بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے آپ اس میں غور فکر کریں آپ سوچیں کہ کیسی نیند ہے کہ انسان سو جاتا ہے ساری دنیا سے وہ غافل ہو جاتا ہے ساری چیزوں سے اس کا قطع تعلق ہو جاتا ہے اگر انسان کو نیند نہ ہوتی تو سوچیں کیا اس کی حالت ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید کچھ باتیں آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے ان پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفق عطا فرمائے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں